اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم عزیز عمیدرامین السلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحسیت رحمتا للعالمین عزیز عمیدرامین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ خاص ہر نبی خاص علاقے کے لیے خاص قوم کے لیے اور ایک خاص وقت کے لیے اللہ کا رسول اور نبی ہوتا تھا لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حساس ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے حضور اکرمائے نوائشتوں لا اسود و احمر میں کالے گورے سب پہ نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں لیکن یہاں ہم جس چیز کی طرف دھیان دیں گے وہ آپ کی ایک خاص صفت ہے اور وہ ہے رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقبانے والا رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرآن مجید میں اجزئے کی انشاد ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْ تَعْلَىٰ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَبُوْ مِنْحَوْلِقِ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے خاص رحمت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج بن گئے اگر آپ سخت دن اور سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے جلد جمع نہ ہو پاتے بکھر جاتے لوگ آپ کے پاس آتے اور پھر بکھر جاتے فرمایا کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پہ کہ آپ کے مزاج میں ایک نرمی پیدا ہوگی عزیزان گرامی ہم حضور کی صیرتِ طیبہ کا مطالعہ تو کر ہی رہی ہیں لیکن یہاں میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمیں صیرتِ طیبہ سے ایک مزاج من لہا ہے اور وہ مزاج رحمت کا ہے نرمی شفقت موت محبت اور رحمت کا ہے اس لیے کہ ہمیں زندگی تو حضور کی صیرت سے پانا ہے زندگی بخش اور حیات بخش پیغام تو آپ کا ہے اور ہماری زندگیوں میں ہمارے اوقات میں اگر جان پڑ سکتی ہے تو حضور کی صیرت سے حضور کی سنتِ طیبہ سے یہاں ایک بات میں ذرا سا جملہ موترجہ کے طور پر احس کر دوں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندہ نہیں ہوتے ہم اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اللہ میں بھی کہا کہ جرچہ مکتب کو جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے نانکلایا ہے فرنگی سے نفس دیکھنے پھرنے میں یہ زندہ نظر آتا ہے یہ چلتی پھلتی لاشیں ہیں جگر نے بھی کہا کہ جہلِ خیرد میں دن یہ دکھائے گھٹ گئے انسان بغدے سائے سائیں ہیں جو اپنے آپ کو انسان سمجھے پھرتے ہیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو اپنے آپ کو زندگی کا مظہر سمجھتی ہیں اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ یوں حکم ہوا یا ایہ اللجین آمنو استجیبوا للہ والرسول اینا دعاکوا لما یوحیكم اے اہلِ ایمان جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت دیں پیغام پہنچائیں پکاریں تو ان کی پکار پہ لبے کہو کیونکہ ان کی دعوت تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے تو زندگی یہاں سے ملے گی حضور کی سیرت تیبہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے اور زندگی محبت کا نام ہے رحمت کا نام ہے ایک راز کی بات آپ سے کہہ دوں زندگی کہاں سے ملتی ہے اگر کوئی مقصد حاصل ہو جائے اس کی لگن ہو اس سے پیار ہو اس سے کمٹمنٹ ہو تو پھر انسان میں زندگی پڑ جاتی ہے اس کو محبت بھی کہتے ہیں اس کو رحمت بھی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکرابی رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت اب اس کا آپ دیکھئے کہ رحمت بھی کیسے کہ ہماری خوشی میں آپ خوش ہیں ہمیں ایک دکھ پہنچتا ہے تو حضور دکھی ہو جاتے ہیں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن مجید کہہ رہا اللہ تعالیٰ فرمائے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِبْتُمْ وہ تو تمہیں رسول آگئے ہیں وہ تمہیں میں سے ہیں عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِبْتُمْ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان پہ گران گزرتی ہے ہم نے حدیث میں پہا کہ ہمارے آمان ہر جمعارات کو اور ہر سومبار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ہمارے آمان سے کبھی کبھی حضور کو خوشی ہوتی ہے اور کہیں کہیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ بات قرآن میں ہی کوئی جا رہی ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِبْتُمْ جو چیز تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ حضور پہ بہت گران گزرتی ہے حَلِيْسُنْ عَلَيْكُمْ بری مؤمنین اور مؤمنین کی ہر خیر کا وہ حرص اور تمہ رکھتے ہیں پھلتے پھلتے تم ہو اور شگفتہ وہ ہو جاتے ہیں جی آنکھیں ان کی ٹھنڈے ترقی ہم کرتے ہیں نیکی ہم کماتے ہیں دنیا میں آخرت میں ہم چند قدم آگے کو بڑھتے ہیں اور آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی ہو جاتے ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّحِيمِ بہت مہربان ہیں اور مؤمنین پہ ہر وقت رحمت اور شفقت فرمانے والے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں اسی لئے کہا کرتا ہوں خاص طور پر ناتگوہ شاعروں سے کہا کرتا ہوں کہ کبھی ناتگوہی کا صلیقہ سیکھنا چاہو تو اللہ سے سیکھو اب اس آیت کا کوئی جواب ہے کہ قد جاكم رسولا من انفسكم عزیزا من علیہ ما عنیتم حریصا علیکم بالمؤمنین روف رہیم اور اس کا بھی کوئی لَمْ نَشْرَحْ لَكَ سَتْرَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِسَرْ الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرْ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہو رہا یہاں پھر ایک بات جراسہ ہٹ کے غالب نے کہا کہ غالب سنائے خاجہ ویزنائے وزاہش دیں غالب اپنے خاجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ اور آپ کی معدوئی کا کام ہمیں اللہ سے چھوڑ دیا کہ وہی ایک ذات گرامی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ دا ہے آپ کے مقام کی شنازہ وہی ذات گرامی اللہ تعالیٰ آپ کو پہچانتے ہیں اور وہی آپ کے مقام بیان کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں عزیزہ نگرامی آج ایک بات میں جو دل ہی دل میں چھپائے کرتا تھا آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ یہ پروگرام محسن عالم جب میں نے شروع کیا تو زبان شروع شروع میں لڑ کھڑانے لگی پتہ چلا کہ اس کی حبید کے دروار میں ایسے ہی نہیں اتر جاتے وہاں ہر ایک کی مجال نہیں ہے کہ زبان کھول سکے پھر غالب کو یہی شیر یاد آیا غالب سمائے خادبہ یزدہ خزاشتے اور اتفاق کے اسی شیر کا ایک اردو ترجمہ بھی اللہ نے شائع ویر نہیں ہے لیکن کمی کمی ایک ارشار ہے جو تک بندی میں اس کا اردو ترجمہ پھر زبان پہ آ گیا کہ کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے دے کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے دے سیرت تو بیان کرلوں سرکار دوالم کی سیرت تو بیان کرلوں سرکار دوالم کی تو عزیزان اگرامی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین وہاں ناظرالدین رومی فرماتے ہیں شاہ بازے لا مکان شانے ہو رحمت للعالمین شانے ہو تُو کرینی من کمینہ بردان گرچہ از لطف شما پر وردان عزیزان اگرامی آپ کی رحمت ایک ایک نظری چیز ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکے اس کا کیا مقام ہو گیا کیا درجات ہو گیا وہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے حضور کے مقام کو سمجھنا ان کی رحمت کے محبت کے درجے کو سمجھنا کہ اللہ کی رحمت سے محفظمہ رحمت من اللہ اللہ نے آپ کے خاص رحمت کی کیا خاص رحمت اور امت کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کی رحمت کے کیا درجہ میں آج ازاق کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے بھی مشکل ہے اس کی عملی زندگی میں کچھ مثالیں ہیں اب ان کو بیان کریں گے تو کچھ کچھ اندازہ ہوگا جسا ہم ہیزی آئیڈیا کہتے ہیں اب پہلی بات جب اس پر غور فرمائیں کہ پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلامی کا دور تھا کسی غلام پہ کسی لونڈی پہ کسی عورت پہ حتیٰ کہ کسی جانور پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اس کا کوئی مثال آپ کو نظر آتی ہے بتائیے حتیٰ کہ اس بات پہ بھی آپ پریشان ہو گئے کہ لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی اتنی سی تکلیف کہ کسی نے شکایت کر لی آکے کہ یا رسول اللہ یہ جو صحابی ہیں جنہیں آپ نے امام مقرر کیا ہے حضرت معاذ بن چبل یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر امامت کے دوران تو لمبی تلاوت کر دیتے ہیں ہمیں بیمار بھی ہوتے ہیں ہمیں بھوڑے بھی ہوتے ہیں ہمیں کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں معاذ لوگوں کو تکلیف ہوتے ہیں قریص میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے اور آپ نے فرمائے افتانون انتا یا محس اے محس کیا تم لوگوں کو فطلی میں ڈالنا چاہتے ہو کہ قرآن کی محبت کی وجہ کہ قرآن سے اختہت اختہت پیدا کرنا چاہتے ہو ناظر یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پڑھاتے ہوئے قرآن سناتے ہوئے اس بات پر بھی خیال لکھنا چاہیے کہ پڑھنے والا سننے والا کہیں اکتا تو نہیں رہا کہیں بور تو نہیں ہو رہا کہیں اس کی طلب میں پیاس میں کمی تو نہیں آگئی اور یہاں پھر میں بست بستا معافی مانگتے ہوئے ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کر دوں جو پڑھاتے ہوئے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے قرآن حفظ کراتے ہوئے پیٹائی کرتے ہیں تشدد سے کام لے عزیزانی کرانی میں آپ کی حضرت میں عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں تعلیم دیدہ رہی ہے کسی دنیا تشدد نہیں کیا جاتا یہ چند پاکٹس ہمیں نظر آتی ہیں بعض جنگوں میں جہاں میں طلبہ کو مارا جاتا ہے وہ مسور جنگوں میں مارا جاتا ہے اور مگار اس میں نہیں یہ خلط بات ہے یہ سنت کے خلاف ہے سیرت تیبہ کے بلکل خلاف ہے اور اسے منع کیا جانا چاہیے میں اس شخص کو استاد نہیں مانتا ہوں والم نہیں مانتا ہوں وہ مربی نہیں ہے جو تعلیم دینے سے پہلے تعلیم کی اہمیت اس کی قدر طالب ان کے دل میں نہ دال دے دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز پر تفجر بھی جا رہی ہے وہ تو موٹیویشن ہے ترغیم ہے تشویق ہے پہلے شوق دلاؤ پہلے رغبت دلاؤ بچے ایک پہلے بتاؤ کہ میں یہ علم حاصل کرنے میں فائدہ کیا ہے علم سے دور رہنے میں نقصان کیا ہے اور پھر قرآن پڑھنے میں قرآن سمجھنے میں قرآن یاد کرنے میں کیا کیا فرقات ہیں کیا کیا فوائد ہیں اور پھر کچھ ایسے لوگوں کے شکل ان کو دکھاؤ جا کے ملواؤ چلاو پھراؤ جو قرآن والے لوگ ہیں یہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے عزت بھی ہے اس سے ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوگا کہ قرآن پڑھ لینے سے سمجھ لینے سے قرآن کو یاد کر لینے سے کیا کیا فوائد پیدا ہوتے ہیں کتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں اس دنیا میں اللہ ان کو کیا دنیا بھی فائدہ دیتا انہیں کیا عزت اور شہرت نصیب ہوتی ہے یہ سب باتیں استاد کا کام ہے مدلس کا کام ہے مربی کا کام ہے کہ وہ طلبہ کی دل میں ڈالے اور پھر علم دینا شروع کرے ڈنڈے کے زور سے سینے کے اندر حلق کے اندر علم کو اتار دینا یہی معلم کا کام نہیں یہ ظاہل انسان کا کام ہے اور دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ لاکھ صحابہ کے استاد واقع استاد وہ کس کے نہیں ہیں معلوم کائنات ہے لیکن پانچ لاکھ تو صحابہ ہیں ان پانچ لاکھ نے یا حضور سے تعلیم پائی یا حضور کے شاگردوں سے یا حضور کے معین کردہ معلمین سے تعلیم پائی ایک کیس تو مجھے بتا دو لاکھوں احادیث میں سے کہ کسی معلم نے کسی مدرس نے پڑھاتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے کسی کو چپت ماری ہو کسی کو گھنڈا مارا ہو کسی کے حدی طور دی ہو کسی کے سر کھول دیا ہو کسی کو زنجیر پانپی ہو یہ نا دیلے کیا ہوئے ہو زنجیروں والا حضور تو زنجیریں توڑنے آئے تھے آپ کے بارے میں تو قرآن میں یوں لکھا ہے وَيَدْعَوْ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آزادی اور حریت نصیب کر دیتے ہیں نہیں کیا ہے کسی بچپن میں ہی زنجیریں پہنا دی تشدد شروع کر دی ہے قرآن کے نام پہ دین کے نام پہ وہ پڑھنے والے کو اگر دین سے نفرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اور بڑا ہوگی اگر اس کی اندر مزاج میں تشدد اور تعصب اور فرخواریت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا عزیزانی گرانی ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ہمارے ہر استاد کو اس بات کا پاس رکھنا چاہیے کہ وہ اگر مغلم ہے تو امت رحمت للعالمین میں سے ہے اور اس کا سب سے بڑا ہتیار اس کا سب سے بڑا عالی رحمت محبت اور شفقت ہے وہ سمجھائے طلبہ کے دل میں ڈالے اتارے کہ وہ کیا چیز انہیں بتانے جا رہا ہے اور اس کے بتانے سے ان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب پر پا ہو جائے گا وہ کیا سے کیا ہو جائیں گے انہیں اتنا صحیح بتا دو نا لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چلیئے ایک ایک ہی واقعہ استاد بتا دیا کہنے اپنے بچوں کو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو حلی بن حج پہ یا عمرہ پہ آئے انہیں یاد نہیں مدینہ سے مکہ آئے اب وہ مکہ کی پہاڑیوں سے گزنے لگے تو خوب روئے تو ساتھی نے پوچھا کہنے بچوں کو امیر المومنین کیا بات کیوں لو رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا اس بات پہ کہ میں اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا میں اونٹ شراتا تھا اونٹ میرے قابوس سے باہر ہو جاتی تھے کبھی کوئی اونٹ بھاگ جاتا تھا کوئی اونٹی تک بھاگ جاتا تھا کوئی اونٹ بھاگ جاتا تھا تو میرا باپ کہا کرتا تھا کہ دیکھو تمہارا ایک ہی کیریئر ہے اور وہ اونٹوں کا چرواہہ بننا ہے اور تم اونٹے کو چرواہے نہ بن سکے تو بھوکے مر جاؤگے اور مجھے بار بار کہا کرتا تھا کہ تم کبھی اچھے چرواہے نہیں بن سکو گی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں ہماری روحیں آپ کے نام پہ فدا ہو وہ مرنے کے دیکھئے حضور کا کیا مقام ہے کہ وہ شخص جو چرواہنی بن سکتا تھا جو اونٹوں جانوروں کو نہیں سنبھال سکتا تھا آج وہ محضب دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہے یہ شخصیت سازی ہے یہ قرآن سیکھنے کا اور صیرت نبوی سیکھنے کا اعجاز ہے عزیزہ نگرانی یہ باتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے پیار سے محبت سے بتائیں کہ دیکھیں عمر جیسا ایک آدمی ایک انگھر آدمی اس کو جب قرآن اور شیرت کے سانچے میں ڈھالا گیا تو انبیاء کے پاس اس سے بڑا کوئی امیر کوئی خلیفہ کوئی سربراہ ممکت نظر نہیں آتا یہ اعجاز عمر فاروق کا نہیں ہے یہ قرآن سیکھنے کا اور یہ سیرت تیبہ پر فدا ہونے کا اعجاز ہے یہ حضور کی نظر کرم ہے یہ آپ کی صحبت تیبہ ہے یہ آپ کی سیرت تیبہ ہے یہ سنت متحرہ ہے جس کی وجہ سے عمر فاروق جو چروہ نہیں بن پا رہا تھا وہ پوری انسانیت کا ایک رائی ایک امیر اور ایک سربراہ مجھرہ تھا اور جو نظام مملکت سیدنا عمر فاروق نے دیا ہے میں آپ حضرات کو ایک نصیحت کروں گا کہ شبدی نومانی کی کتاب الفاروق پڑی ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا دستور ساز انسان اور انسانیت کو سیاسی نظام دینے والا معاشی نظام دینے والا کوئی شخص نظر نہیں آتا یہ کیا ہے یہ شاہ بازے لا مکانی شانی ہو رحمت للعالمین شانی ہو وآخر داوانا ہے الحمدللہ رب العالمین